بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے قبل قومی ساملی کا اجلاس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے عدم اعتماد کے حوالے سے بالکل شروع ہونے سے جو ہے وہ کچھ ہی دوری پر ہے اور اس اجلاس کے اندر یقینی طور پر بحث کی جائے گی ان تمام پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا جائے گا تمام عراقین اس اعملی کی جانب سے جو اس حوالے سے اس عظم کا اظہار کریں گے کونسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ان کو گھر جانا چاہیے اس سب اسنا میں سٹریٹ پولٹکس بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جاننے کی بھی ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ اس سٹریٹ پولٹکس کا شو آف پاور کا وہ مارچ کی صورت میں ہو یا جلسے کی صورت میں ہو اس کا ایوان کے اندر عدد سے کیا تعلق ہے اگر ہے تو کس حد تک ہے پرائم منسٹر آف پاکستان خود کہہ چکے ہیں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کریں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ایسی کچھ چیزیں ہیں ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہے جو میں بالکل اس جو ووٹنگ ہے سے قبل لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ اپوزشن کے لیے ایک بلو ثابت ہوگا جو انہوں نے ورڈ یوز کیا پہرحال ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ سارا معاملہ ہے اور اس سب اسنا میں آئین کا آرٹیکل 63A جس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی جس کو پیر تک ملتوی کیا گیا وہ کس جانب چیزیں بڑھیں گی اور کون سی آئینی پاسیمیلٹیز ہیں جس کو ایڈاپ کیا جا سکتا ہے یہ سب معاملے کو کس جانب ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے مہمان ہیں وہ بڑھتا دیکھتے ہیں آپ بھی اس کو سنیے اور اس سے بہتر انیلائز کیجئے کہ سارے اس سیچویشن کس جانب بڑھ رہی ہے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے یہ سب پروگرام میں موجود بشیر بخاری صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں اینلسٹ ہیں بخاری صاحب بخاری صاحب کے ساتھ موجود ہوں گے شعب شاہین صاحب شعب صاحب ماہر قانون ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سارا معاملہ ہے کیا گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا بخاری صاحب یہ فرمائیے گا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ کے اندر لارجر بینچ نے کیس کی ہیرنگ کی جو کہ ابھی سارا ایک انڈر پروسس ہے چل رہا ہے آپ کی بھی تک کیا فائنڈنگ ہے اس میں ابھی تک اٹ ٹل ڈیٹ جو ہے اپوزیشن یا ان کی ریکویسٹ ہے وہ زیادہ لارجلی طور پہ ونڈیکیٹ ہوتی یا ست ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ جس مقصد سے ٹانی جنرل گئے تھے عدالت میں جو پریزنیشل ریفرنس آیا تھا وہ آرڈننس فیکٹی جو اپوزیشن کہتی ہے اس کے سوا کچھ نہیں دکھ رہا how would you respond to it sir جی بالکل ایسے ہی ہے دیکھا جائے تو جو معاملات ہیں اور بات بھی on ground دیکھئے اسی میں ہی اٹھارویں ترمیم کے جو آتھر ہیں رضا ربانی صاحب انہوں نے بھی پارٹی بننے کی درخواست کی اور سیزن پارٹیشنز ہیں جو بہتر سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اٹھارویں ترمیم بنانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو یقیناً ان کے پاس ایسے پوائنٹس ہیں کہ وہ یہ عدالت کو کمنس کر سکتے ہیں کہ اس پروسس میں ایک تو عدالت کا عمل دخل ہونا نہیں چاہیے آپ کا کام صرف انٹرپیٹ کرنا ہے اور انٹرپیٹیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ جو جنہوں نے بنائی ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھے عبدالعفیز پیرزادہ صاحب یاد آگے ایک اسی طرح کی آئینی پیٹیشن میں وہ کھڑے تھے اور جب ان کی آئین کی کسی ترمیم کی کوئی بات ہوئی اور عدالت کے کسی موزز جج نے کوئی ریمارکس اس پر پاس کیے تو انہوں نے موزز جج کو بتایا کہ حضرت یہ جس شک کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا عطر میں ہوں اور یہ اسی طرح ہی جو ہے معاملہ یہاں بھی ہے یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تیاری میں حصہ لیا تو جو اپوزیشن کا سٹینس ہے میں نے کہا جو اپوزیشن کا سٹینس ہے وہ یقینی طور پر فی الحال درست سمت میں یا ان کے جو وہ وش کرتے ہیں کے مطابعہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہے میں آپ میں ساتھ رہے ہیں میں آپ کی طرف آتا ہوں شویب صاحب کی طرف جانے شاہوں گا شویب صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی پلیس جی ورکم ڈو زر شو شویب صاحب سر یہ فرمائیے گا لارجر بینچ بنا ہوا ہے جس کی ابھی سماعت مندے تک ملتوی کی گئی ہے آپ کی کیا ایسیسمنٹ ہے آپ کی کیا فائنڈنگ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پوسیبلی کس جانب ریچ کرے گا ابھی ہمیں کافی کلیر انڈیکیشن تو ہو گئی ہے کوئی کہیں پہ کسی بھی صورت میں گورنمنٹ کو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کشن مل پائے گا ویکیم مل پائے گا یہاں ایسا لاس کیم انکورٹ as well for the government دیکھیں جی ابھی ہم حتم طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی لارجر بینچ میں اختلافات کا بھی جو انڈیکیشن نظر آ رہی ہے possibility ہو سکتی ہے کیونکہ interpretation of the constitution involved ہے کیا کیونکہ اس کی جو observation جو opinion آنی ہے اس بھی انکورٹ کی اس ریفرنس پہ اس کو جب تک کہ حتمی طور پر وہ سامنے نہ آئے ابھی ہم کچھ کہہ لی سکتے کیونکہ اگر اس دوران عدم اعتماد ہوتا ہے کیونکہ parliament کی کاروائی تو رکنی نہیں ہے اس ریفرنس کے ذریعے اب pendency of reference کے ذریعے اب اگر اس میں speaker صاحب اس کو نہیں count کرتے ان ووٹوں کو جب وہاں جو منحر فراقین ہیں وہ وہاں پیش ہوتے ہیں تو اس کا ایک impact آئے گا کیونکہ parliament کی کاروائی تو generally challenge نہیں ہوتی وہ اگر challenge ہوگی تو ایک fresh round of litigation ہوگا حال بتا اگر اس میں جلدی فیصلہ متوقع ہے اگر تو اور اگر جلدی فیصلہ اس میں آ جاتا ہے ریفرنس پہ اور اس پہ بھی ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا دیکھنا تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں کیا وہ ووٹ کی counting ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی کیا lifetime کے لیے ان کی disqualification جو ہے disqualification یا dismember ہونے والا جو بات ہے وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی defection class کس حد تک effective ہوگی نہیں ہوگی اب یہ جو questions کا جواب آنا ہے وہ بڑا important ہے اس لیے اگر دیکھیں نا vote of no confidence پہ جو کل پچیس میں proceeding دونی ہے آگے اگر date نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ government اس وقت یہی کھیل کھیلنا چاہ رہی ہوگی کہ وہ wait کریں till the final arrival of the reference میں opinion جب آتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اگر سپریم کورٹ فرض کرو ان میں سے کوئی ایک بات کا جواب دیتی ہے مثلا یہ دیتی ہے کہ جی اس کے vote count نہیں ہوگئے یا speaker کو اختیار ہے کہ وہ count کرنے یا نہ کرے یا اس پہ بھی وہ opinion یہ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ count ہو جائے گی لیکن اس کے بعد اس کا disqualification forever ہوگی تو اس وقت بھی situation بدل جائے گی اس لیے ابھی ابھی آپ win win position میں کہہ سکتے ہیں ابھی آپ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے specially ان circumstances میں کہ جب government ابھی کوئی no confidence پر کوئی date بھی نہیں رکھ لی اور ابھی حتمی طور پر reference کا نتیجہ کب آتا ہے کیونکہ اگر difference of opinion والی بات آئی تو it may take some time short opinion تو آ سکتی ہے reasons بعد میں آ سکتی ہیں لیکن یہ بھی short opinion بھی ہو سکتا ہے mandate کو آتی ہے ہو سکتا ہے ڈیوز جے کو آتی ہے ہو سکتا ہے کچھ دو ہفتے لگ جاتے ہیں اس لیے ابھی اس stage پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پر reference میں جو پرمنٹ disqualification اس کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے کیونکہ اس پہ clarity شاید اس طرح نہیں ہو پا رہی جس طرح ہمیں ہو جانی چاہیے بھی تک آپ کو لگتا ہے کہ جس بھی صورت میں یہ آگے بڑے معاملہ ان کو illegit قرار دیا جائے ان کی party affiliation کو تو یہ permanently disqualify ہو جائیں گے یا یہ نہیں ہو گا اس میں کچھ قانون اور کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ اس میں ambiguity ہے اس میں یہ تو ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے defection میں آ جائیں گے وہ فارے ہو جائیں گے لیکن یہی question under subjudice ہے before the supreme court اسی بات پہ opinion مانگی گئی ہے کہ کیا جب وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے دیکھنا اس پہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ambiguity تو ہے جو intention of constitution law making authority تھی یا constitution بنانے والے تھے انہوں نے اس کو ابحام رکھا ہے اس کو final کوئی opinion نہیں دی بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسی پہ ایک final چونکہ دیکھیں نا ایک بات ہے چیلنجی وہ for the time being ڈی سیٹ ہو گئے لیکن اگر اس پہ یہ آ گیا کہ الزام لگ گیا کہ انہوں نے پیسے لیے یا کسی پہ الزام لگ گیا کہ ہارس ٹریٹنگ میں ملوث ہو گئے ہیں تو اس کی کوئی ہارس قسم جی پینلٹی بھی آ سکتی ہے اور ہارس پینلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ for all of the life وہ جو ہیں لا اہل ہو جائیں گے کیونکہ ابھی جو اس سے پہنے والا جو معاملہ ہے اگر کوئی بات چھپا لیتے ہیں فرض کرو یا کنسیرمنٹ آ جاتی ہے اس وقت for all of the life میں آ جائیں گے کہ جی وہ نہیں آ سکتی ہے جو پہنے سے اپینین ایک ججمنٹ آ چکی ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص اپنی پارٹی کو دھگا دے دیتا ہے تو اب اس میں جو کانسیچوشن میں امنمنٹ آئی ہے یا اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں دیفیکشن کلال دھگے گی تو جب دیفیکشن کلال دھگیے تو اس کو بھی ایٹ پار تصور ہونا چاہیے بزاہ تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن اب ہے یا نہیں ہے اسی میں ambiguity ہے کیونکہ اس میں term نہیں لکھے ہوئی کہ کیا اسی seat میں یہ جو balance جو جو پوائنٹ ریس کیے گئے ہیں ان میں سے یقینی طور پر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ریس کیا گیا اس کے دو پہلو ہیں that is how to stop horse trading یہ بھی پوچھا گیا ہے ایک اس کا political پہلو ہے اور ایک اس کا legal ہے میں چاہتا ہوں political پہلو کی اوپر اس کے آپ مبشت صاحب درہ تھوڑی روشن ڈالیں کہ sir is there any way کہ horse trading کو روکا جا سکے اور اگر کوئی رستہ ہے آپ بتائیے یہ ہم نسل دن ایسا سنتے آرہے ہیں آپ تو کئی دھائیاں ہوگئی horse trading کا لفظ جو ہے وہ بڑا common ہو شکریہ بچے بچے کو پتا ہے ایسا رکنے کس طرح بہاری صاحب یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایک مسکنسیکشن ہے کہ horse trading صرف پیسوں کی ہوتی ہے پیسے اور یہ ایک عجیب سا اڈکشن آج کال تو اتنا cash بھی carry کرنا possible نہیں ہے جتنا پتایا جا اور bank transaction وہ پتا چل جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں horse trading جو ہے وہ بہت ساری صورتوں میں ہوتی ہے اور کبھی تو ایسا ہے کہ آپ favors دیکھے کر لیتے ہیں کبھی promises پہ horse trading کر لیتے ہیں اور اس کا روکنا جو ہے ہمارے ہاں ہمارا culture اس طرح کا ہے کہ favors اور fears دونوں چل رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار fears کے تحت اگر بندہ vote دے دے تو اس کو کیا کہیں گے اسے تو کچھ نہیں ملا اس نے خوف کے تحت ایڈیا نے نیب صدقان کا نام دیا آف کے تحت جیسے پاکستان people's party parliamentarian ٹھیک ہے کیش تو نہیں تھا لیا اٹھارہ بندے اٹھ کے گئے تھے اور جمالی صاحب کے لیے vote کر دیا تھا بعد میں ان میں سے چار چھے کومنسٹریز مل گئیں باقی تو ویسے ہی رہے لیکن fear کیا تھا fear یہ تھا کہ نیب سے grin نہ ہو جائیں تو کیسے اور stating نہیں کہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری politics میں اگر آپ ایک fear قسم کا culture introduce کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید amendment کرنی پڑے گی ہاں ایک بات اور بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ بھی جو 63 جو clause ہے section ہے اس سے بھی میں تھوڑا سا زادی طور پر اتلاف اس لے رکھتا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید ہاتھ پہ اٹھا کے حال اٹھایا وہ پرائیم نیسٹر صاحب کی پرفارمنس سے بھی مطمئن نہیں ہے وہ پارٹی کی اس وقت policy سے بھی مطمئن نہیں ہے اور پھر پرائیم نیسٹر صاحب انہیں کوئی lift بھی نہیں کروا رہے تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کریں تو ایسی صورتحال میں بھی کوئی قانون وضا ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کوئی ممبر پارٹی کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہتا یا اگر وہ محسوس کرے کہ پارٹی کی یہ policy ملک و قوم کے لیے یا national interest کے خلاف ہے تو کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آئین کو کچھ بتانا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے وائز گائز موجود ہیں جو امینڈمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں وہ اس حوالے سے ضرور کچھ کریں گے جب بھی انہیں موقع میں کیونکہ میں اپنے آپ کو جب ان کے شوز میں رکھتا ہوں اور اگر میں محسوس کرتا ہوں جی خان صاحب کی جو یو ٹرنز ہے یہ پارٹی پالیسی کے خلاف تھے بہت سارے ان کے چاہید ہمارے نیشنل انٹرس کے بھی خلاف تھے جو انہوں نے لیے تو ایسی صورتح حال میں کیا مجھے اندہ دون اسے سپورٹ کر دینا چاہیے اس کے لیے بھی مجھے کوئی وے آؤک چاہیے ہوگا تو وے آؤک بتایا جب ایک وے آؤ سمپل سا وہ کہتے ہیں جی آپ استیفہ دیتے استیفہ چونکہ عوام کا ووٹ پیچھے ہوتا ہے ان کی بھلائی کے لیے آپ آتے ہیں تو کیا مجھے اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا سب بہت ساری چیزیں ہیں جس کلچر کی مرتضی آپ بات کرے ہارس ٹریڈنگ یہ یہ نہیں ابھی دیکھئے ابھی دیکھئے مثلا ایم کی طرف آپ میرے ساتھ رہے ہیں بخاری صاحب میں اس پہ کانٹینو کرتا ہوں ڈسکیشن زفر علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کرے ہیں پاکس طریق انصاف کے سینے رانو شاہ صاحب آواز آرہی آپ کو میری شاہ صاحب رابطہ جوہ مزید اسٹیبلش کرتے ہیں ابھی کوئی آواز بہتر ہے آپ کو زفر شاہ صاحب رابطہ ہمارا کچھ ڈسک کانٹینو ہو رہا ہے اچھا اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا شویف صاحب ایک تو پولٹیکل پہلو ہے جس کے اوپر بات کی بخاری صاحب نے دوسرا اس کا لیگل ہے جس کے حوالے سے ٹانے جنرل نے بھی ریکویسٹ پوٹ اپ کی ہے اس ریفرنس کے اندر جو چار پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں ہارس ریڈنگ کو روکنے کا لیگل جو ارینہ ہے اس پہ کون سا آپ کے خیال سے عمل ہے جو کرنا چاہیے اور لاؤ کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے جہاں تک تو لیگل اس کا ایفیکٹ ہے وہ تو کانسٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی سزا مقرر کی گئی ہے اب سزا کا تائین تو ہو گیا کہ کیا سزا ملے گی لیکن سزا کتنی دیر کے لیے ایفیکٹیو رہے گی صرف اس کا تائین ہونا باقی ہے لہٰذا کانسٹیوشن نے سزا تو دے دی ہارس ریڈنگ کو سب سے برا ایک فیل نکلیئر کر دیا گیا کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو ٹھیک ہے جس کی جو مرضی خود جیت کے آیا ہے اگر انڈیویجوال ووٹ کی بات ہے کانسٹیوشن میں سپریم کورٹ سے بتائیں کس کو روکا پھر کیسے جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پوسیبیلیٹ میرا خیال ہے پریزیڈنشن ریفرنس میں یہ سپریم کورٹ سے پوچھنے کی بجائے یہ پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ تیمپریری لیجسٹیشن بھی کر سکتے ہیں آپ پرمانی لیجسٹیشن بھی کر سکتے ہیں روکنا کیسے ہے یہ سپریم کورٹ نے تو نہیں بتانا یہ تو کرنا ہے یا پارلیمنٹ نے کرنا یا گورن نے کرنا ہے یا ایکس لیجسٹیشن کرنا یا سپریم کورٹ نے نہیں وضا کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے کارس کو انٹرپیٹ کر دے سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ جو اپینین مانگی گی ہے وہ اپینین دے وہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہر اپینین تو نہیں بنتی نا روکنے یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ہر شیئی روکنی چاہیے اور روکنا کیسے ہے یا لیگل طریقے سے روکنا ہے جس کے اوپر اتراز اٹھایا گورنمنٹ نے میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نوٹ کی جائے بات اور اس کو بنیاد بنایا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں جب آپ پتا چل جائے کہ آپ کے خلاف ہر روک سکتے ہیں بندے سامنے آگئے تو پھر سپیکر کوئی اختیار ہو جانا چاہیے کہ جب اس کو پتا چل جائے تو وہ ان کو روک سکے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرے جیسے مثلا اور اس کو اس پگڑ لے اور یہ ہے ان کا انٹینشن اس ایک ایمبیگوز قسم کی بات لکھنے کا لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کوٹ اس پہ کوئی حتمی رائے دے گی کیونکہ سپریم کوٹ نے صرف انٹرپیٹ کرنا ہے کانسٹیوشن پریویل کو اس کا جواب تو یہ بظاہر کوٹ نے نہیں رکھوانا سپریم کوٹ نے کچھ نہیں کہنا سپریم کوٹ نے کہنا ہاتھ نہیں چاہیے اور اس کی سزا کانسٹیوشن نے رکھ دی ہے کانسٹیوشن میں اس سزا کی مقدار کا تائیون صرف ہونا باقی ہے جو شاید سپریم کوٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور سپریم کوٹ نے اس پہ اپنی اپنی اپینین دی رہی ہے اور اس کا جواب وہ مانگنا چاہ رہے ہیں سپریم کوٹ سے جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے یا پارلیمنٹ کے ذمہ داری ہے بخاری صاحب یہ فرمائیے گا یہ ساری لیگل یا فلور آف آف کے ایک چیز ہے جو سامنے آنی ہے یہ ایک گراؤنڈ ہے جو اس وقت تیار ہو رہی اور اس کے اوپر اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ایک سڑک کے اوپر بھی سیاست ہو رہی اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی دھواندار قسم کی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے دس لاکھ لوگوں کو جمع کر کے تاریخی جلسہ کرنے کا اعلان کی اور خیال کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا بڑا ترین جلسہ ہوگا اور پرائم نیسٹر نے سوالے سے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کی آج مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سڑک پر سیاست ہو رہی ہے اس کا ایوان کی سیاست سے کیا تعلق ہے اور یہ ہے عمران حان نیازی صاحب کے بارے میں کہی ہوئی وہ یاد آگئی اب آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں وہ نظم تھی نا ان کی ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یہ عمران حان صاحب جو ہیں آپ اپنی جو رہی ہیں ان کی اور وہ کام جو انہیں بہت پہلے کرنے شاہی تھے وہ انہیں اب کرنے شروع کر رہی ہیں اور جب انہیں محسوس ہو رہا ہے اس طرح کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں چونکہ دیکھیں نیچرل ہے ان کا مطلب جتنا مرضی کریں کہ سٹرونگ ہے ہے وہ گئی آپ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے تو ایسی صورتحال میں آپ جتنا مرضی کریں لیکن آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس گراؤن پہ نہیں کھڑے تو اس میں پھر آپ اس طرح کے ایک حکومت جو ہے وہ بندے اکٹھے کر رہی ہے اور ملین بندہ اکٹھا کرنے کا انہوں نے عظم کیا ہے اور تمام پاکستان کے تمام تو پاکستان کے تمام کونوں سے موجودہ حکومت نے بندے کٹھے رہنے کا کھا ہے اور انپریسیڈنٹل ہے اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید لیٹ بھی ہو چکے میں یہی سے گفتگو کو آگے جاری رکھوں ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی جانے بڑھتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اور مفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ٹک اپ بریک پرگرم میں بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے میرے صاحب موجود مبشر بخاری صاحب جنرل انللسٹ شویب شاہین صاحب موجود ہمارے پاس ماہر قانون ہے پریزیڈنٹ اسلامباد بار اسیسیشن ہے اور مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اس وقت ساجد احمد صاحب مکم کے سینے رہنما ہے ساجد صاحب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا گفتگو کا آغاز اس ہاف میں ہم آپ سے کریں کیونکہ ڈیویلپمنٹ دینا ہے اب آپ نے اس کو فارملی اناؤنس کر دینا ہے یا ہم اس کو فارمل جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کنسیڈر کر دیں کیونکہ معاملات اسی جانب بڑھ گئے ہیں جس کے حوالے سے ہم پچھلے اور اس سے پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے کہ یہ ہو گئی ہوگا جس میں بہت سارے لوگ کر رہے تھے یہ ایسا نہیں ہوگا کا جو وفت ہے جو تینگ ٹینک ہے اس میں خالد بھئی اور دیگر لوگ ہیں وہ سب تمام پرڈی کے جماعت سے ملاقات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ ہیں ان سے بھی پاکستان کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور یقیناً ہماری بھی گلے شکوے ہیں حکومت سے بھی ہیں پاکستان پیویس جو حال کسینک کا کراچی کا ہوا وہ سب کو اندازہ پتا ہے لیکن میری ایک اپنی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ مولانو فضل عیمان یہاں آکے گئے ہیں چود شجاہ صاحب نے رابطہ کیا اور دیگر اور اپوزیشن کے لوگ انہوں نے رابطہ کیا تو یقیناً میری ذاتی راہ ہے کہ یقیناً ہم نے ان سے بھی بتایا ہے کیونکہ مولانو فضل عیمان کا سٹیک اتنا سن کے اندر نہیں ہے لیکن جب سکتے ہیں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں کہ اس تیپ آ گیا یقیناً آپ کے کہہ رہے ہیں میڈیا پر ہم بھی دیکھ حکومت کو آن کرے گی اور گوشتہ سارت پونے چار سارت سارت پونے چار حکومت کے ساتھ بھی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کلائی ہے ان کے تحادی ہے اور ہم ہی سمجھتے کہ پونے چار سارت 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 حکومت ہونے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کو اس طرح سے خاطر خواہ جو کیونکہ ہمارا ماضی کے اندر نون لیگ سے معایدہ ہوا پاکستان پیپرس پارٹی سے نون لیگ میں تادر ہیں تو جب اتحاد میں اور جب اتحاد سے ہم باہر نکلیں تو اس کی بنیادی وجہ صرف ڈیولپمنٹ کے کام تھے کراچی کے ساتھ زیادتی حیدراباد زیادتی کراچی پاکستان جب افاقی حکومت کو 65-70% ڈیمی دے رہا ہے لیکن ریورس میں اتنا اس شہر کو کچھ دیا نہیں جا رہا اچھا سارے ایک سوال میں آپ کی بات یہاں تک بلکل سمجھ گیا ہمارے ویورس بھی سمجھ گئے پاکستان پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد پہلی تو بات یہ کہ ماضی ہم سب کے سامنے آیا ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مجھے بتائیں ان فیوچر آپ کو لگتا ہے کہ معاملات خوش سلوبی سے چلیں گے اس موجودہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس سے زیادہ بہتر سیٹ اپ ہوگا اور آپ ریزلٹ دے پائیں جو آپ نے سوچیں جس ودا سے آپ ان کا ساتھ دیں گے آج اس پہلی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے بھی پاکستان پی بس سندھ کی جماعت ہے اور ان کا دیکھا جائے تو قدرتی اتحاد بنتا ہے اتحاد بنتا ہے لیکن ہم نے ماضی اندر بھی بہت زیادہ کھل تو ان کا پروپوزل ایم کیم نے دیتا ہے کہ آپ سندھ پاکستان بنے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پاکستان بنے ایم کیم نے تمام جماعتوں کے ساتھ پاکستان کی جو وفاق بنائی ہیں جن کے سی ایم رہے ہیں جن کے پی ایم رہے ہیں جن کے پیزرن رہے ہیں ان کے ساتھ کوپیٹ کیا ہے مکمل لیکن ماضی تجربات ہمارے لی بہت سخت رہے ہیں بہت تلخ رہے ہیں بلکہ سخت اور تلخ دونوں رہے ہیں ایک چیز ضرور تھی کہ جمران خان صاحب کی ساتھ سالہ یا پونے چار سالہ حکومت کے بند رہے ہیں ساتھ ملا لیکن مہین سمجھتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف نے جن کے ووٹر سپورٹر بھی مائیس ہوں یہ نہیں کراچے نہیں بلکہ پاکستان گل تو اسے مائیس ہی لوگ کے اندر آئی ہے کہ جس طرح سے دعوے وادے کیے گئے اس پر انپلیمنٹ نہیں کیا گیا سوبے کے لوگ ہیں اسپیشل کراچی یہاں کے لوگ مانگتے ہیں ماضی کے اندر انکیم نے کام کر آئی کہتا ہے کہ انکیم نے اس شہر میں بڑھ بڑے کام بھی تامیرات ترک کیا تھے اور پاکستان ستر سارہ تاریخ کے اندر سب مذہبی جماعت سہش جماعت اس شہر کے بڑے 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 آزمائش آزمائش گذری لیکن آزمائش کو بہت دیا ہے کام آزمائش کے باد بھی کام آزمائش کے باد تک چیز ضرور میں کہنا چاہنا ہوئی ہے کہ موندی کے دور میں خلاص سازیس ہوئی تحادی بھی ہمارے سلاح ہوئی بس بارٹی کی میں میں تحادی بھی رہے ہمارے خلاص سازی بگن کے دور میں آپ پریشن ہوئے تیز ہوئے مزید تیز ہوئے دوسرے درمہ بہت تیز ہو گیا بہت ایک سیجورشن کلی ہوئی لوگ لا پت ہوئے گرف کار ہوئے چھاتے پڑے بہت کچھ ہوا ماضی بہت تلقس ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سازتین پہنے چاہتے بہت پاکستان طریقہ انصاف کی جانے سے کوئی سازت ہیں وہ الگ بات گراؤن پر کراچی گراؤن پر مقامی خیاد ٹھیک ہے لوگ گراؤن پر کام کرنے ہیں آپ پس دو جماعت ہیں انٹرنل اختلافات ہوتے ہیں انٹرنل اختلافات سن لی اور آج کا جو میں اس کو تو کلیر اناؤنسمنٹ ہی سمجھ رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہ فارمل اناؤنسمنٹ جب تک نہیں ہوتی تب تک کچھ نہیں کہہ سکتے اور میرا یہ خیال کافلی کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی تقریباً یہ کچھ ہی کر لیں گے لیکن میرا سوال اسے ہٹ کے آپ سے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو بیانات اور سٹیٹمنٹ سیاد ہوں گی نواز شریف صاحب کے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہماری جنگ یا ہماری لڑائی جو ہے وہ عمران خان سے نہیں اس کو لانے والوں سے ہے پھر ہم نے ابھی گزشتہ کوئی ایک ہفتے دس دن کے اندر شہباز شریف صاحب کے بہت بیانات دیکھے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم نیسٹر عمران خان نے ایکسٹینشن نہیں دی یا دیلے کیا آرمی چیف پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا شباز شریف صاحب نے ایک نیجی ٹیلیویجن پر انٹرویو دیتے وہ انہوں نے کہا آرمی چیف نواز شریف صاحب کے حوالے تحوا دکھائے دے رہا ہے پہلے جنگ عمران سے نہیں اس کو لانے والوں سے تھی اور اب بالکل عمران سے ہے جی دیکھیں یہ والی جو ان کا دیفرنس آف اپینین ہے یہ پرانہ ہے نیہ نواز شریف صاحب نے بیانیا ووٹ کوئی سے دو اور اس کے پس منظر میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں کرتے تھے اس میں اگرچہ تھوڑی سی نرمی ضرور آئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے مسئلت پسند دی ہے جبکہ شاہواز شریف صاحب ہمیشہ سے اس بات کے قائل بھی رہے کہ ملٹری لیڈرشیف کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے ہونے چاہیئے حکومت وقت کے یا آپ اپوزیشن میں بھی ہیں تب بھی اچھے ہونے چاہیے جس کی وجہ سے انہیں اپنی پارٹی لیڈرز کی طرف سے اور خصوصی طور پہ میان نواز شریف صاحب کی طرف سے کئی دفعے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ماضی میں کئی دفعے اس طرح ہوا کہ وہ اور چودری نسار صاحب آ رہے تھے جبکہ شہباز صریف شاک ایبزوربر کا رول پلے کر رہے تھے جو آج بھی کر رہے ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو موجودہ جو سیٹ اپ اگر ادمی اطماع کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم سیٹ پہ بیٹھیں گے اور پھر اس کا فالہ جو پنجاب پہ ہوگا کامیابی کا یہاں بھی پی ایم 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 کی حکومت ہوگی تو شہباز صریف صاحب جب اس کی بات کرتے تھے تو اس کے پیچھے یہ ہی ہوا کرتا تھا اور میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کا بیانیاں جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے پارٹی پہ پریویل کر رہے اور وہ لیڈ کر رہے ہیں یوں کہنا چلیں زیادہ مناسب ہوگا ٹھیک ہے جی ایک آخری سوال میرا وقت کی کچھ کمی ہے ہمارے پاس میں آپ سے جانے چاہوں گا شویب صاحب آج انفرمیشن منسٹر نے بھی کہا اور یہ ایسے ایونٹس ماضی میں گزرے ہیں آپ بھی ہیں جس کے اوپر وہ اپنا قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں سپریم کورڈ بار اسوشیشن پہ آج بڑی کھل کے بحث ہوئی اور اس کے والے سے اپوزشن کے ارحقین نے بھی بار چیت کی آپ کو لگتا ہے ویسے تو مشکل ہے کہ اس حوالے سے کوئی آنسر ایسا دیں جو کہ اسے ہٹ کے ہو یا ممکن آپ کی کوئی لیمیٹیشن ز ہوں بلکل نیوٹرل روپ لے کرتی ہے بار اسوشیشن یا بار اسوشیشن کو جانا پڑتا ہے جو بیتی گنگا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں برکل صاف واضح الفاظ میں بات کروں گا یہ پچھلے ہفتے ہماری میٹنگ ہوئی تھی آل پاکستان ریپیزنٹیٹیوز تھی اس میں میں بھی شامل تھا ایس پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کوڑ بار اسوشیشن میں وہاں تجویز یہ دی تھی کہ اب یہ فوری طور پر پیٹیشن کرنے کی ضبط نہیں ہے اس لیے کہ پہلے بھی سبریم کوڑ بار پہ ایک الزام لگا ہے کہ وہ کسی کی پروکسی پیٹیشن فائل کر کے کسی کی تاہیات ناہلی کو ختم کرنے کے لیے سبریم کوڑ بار سیشن نے پیٹیشن فائل کی فورس اس تصادم کے نتیجے میں کوئی فائدہ نہ اٹھا جائے اس لیے ہم نے صرف اس حد تک فنڈام رائس کی والشن نہ ہو بلکل میں آپ کی بات فالو کریں انتہائی مذہر چاہوں گا آپ سے وقتی کمی کا سامنہ ہے بہت شکریہ جیمعہ موجود شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت شکریہ مبشر بخاری صاحب آپ کے پروگرام میں جوئن کرنے کے وقت اپنے چاہتا آپ سے انشاءاللہ ملقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ